اہلِ حدیث حضرات سے انتہائی احترام کے ساتھ میں اہلِ حدیث حضرات کو اعلیٰ طلاق گمرہ نہیں سمجھتا چند مسائل میں میرا موقع بہت مضبوط ہے اور میں کہتا ہوں ان مسائل میں اہلِ حدیث سے فتوہ لینا جائز نہیں جس میں تین طلاق کا مسئلہ بھی ہے اگر نبی کے دور میں اکھٹی تین طلاقیں ایک ہوتی تو کسی ایک صحابی کا تو اس پر فتوہ ہوتا ایک صحابی کا بھی فتوہ نہیں ہے اور درجن و فتوہ صحیح سنت سے ثابت ہیں کہ انہوں نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو کتنا قرار دیا تین ہمارے اہلِ حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ قانون بنایا تھا اس لیے صحابہ اس قانون کو فالو کر رہے تھے ورنہ نبی کا یہ فیصلہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے یہ اقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے کہ بیوی کے حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس آ جائے حضرت عمر کے پاس دوسری بات یہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے جب قانون بنا دیا فرضی ہے حقیقت میں نہیں بنایا قانون کچھ بھی نہیں ہے ایسا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جس بیوی کو حلال کہہ رہا ہے حضرت عمر اس کو کیا کر دیں حرام یہ ممکن نہیں یہ تحریف ہے دین میں یہ سیاست نہیں ہے اتنی بڑی تحریف کا مرتقب حضرت عمر ہوں گے یہ ناممکن ہے اور اگر ہو رہے ہیں تو سارے صحابہ اس کو مان لیں یہ بھی وہ تو بھائی کپڑوں پہ اتراز کیا کرتے تھے کہ اے عمر یہ آپ کا اتنا لمبا کرتا کہاں سے آ گیا مالِ غنیمت میں تو اتنا بڑا کرتا نہیں ملے کسی کو وہ صحابہ تھے بھائی وہ ہماری طرح تھوڑی تھے ہمارے سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں مشہور ہیں لوٹے ہونے میں لڑکتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی وہ صحابہ تھے حضرت عمر نے ممبر پہ اعلان کیا کہ چار سو درہم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہیں ہوگا کیونکہ مہر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہاں سیاستاں پابندی لگانے کی اجازت بھی تھی کیونکہ مہر کا تعلق بیوی کے حلال یا حرام ہونے سے نہیں ہے گورنمنٹ جیسے چیزوں کے ریٹ متعین کر دیتی ہے نا بھائی آٹا اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تو یہاں سیاست کی اجازت بھی تھی کہ بھائی مہر بہت زیادہ ہو رہے ہیں لڑکیوں کی شادیوں میں مشکلات ہو رہی ہیں تو چار سو سے اوپر پہ پابندی یہ سیاسی پابندی تھی اس کو بھی صحابہ نے قبول نہیں کیا ایک عورت کھڑی ہو گئی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پابندی لگا رہے ہیں کہ چار سو درم سے زیادہ نہیں عورت کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ اے عمر قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اگر ایک عورت کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے تو اللہ تو سونے کے پہاڑوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ چار سو سے زیادہ پر کیا لگا رہے ہیں پابندی حالکہ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ سونے کا پہاڑ مہر میں دینا چاہیے وہ تو ایک مثال تھی لیکن حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی ہے ایک دم خاموش ہو گئے اور فرمایا مرد سے غلطی ہوئی اور عورت نے صحیح بات کہی اور مرد بھی کون جو خلیفت المسلمین ہے فرمایا وہ غلطی کر رہے ہیں اور ایک عورت کیا کہہ رہی ہے وہ حق بات کر رہی ہے فوراں رجوع کر لیے اپنے اس فیصلے سے تو بتاؤ حضرت عمر اگر تین طلاقوں پہ پابند کہتے کہ تین تین ہی ہوں گی تو بیس ہی عورتیں کھڑی ہو جاتی کہ ہمارے میعہ نے جب تین دی ہیں اور ہوئی ایک ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکھٹی تین ایک ہوتی ہیں حالانکہ کہہ نہیں رہا لیکن خود ہی فرض کر لیا کہ کہہ رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اپنے شہروں پر حرام کرنے والے ہمارے گھر اجارنے والے ایک صحابی نہیں کھڑے ہوئے نہ کوئی عورت کوئی بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے میرے بھائی یہ ماں انا علیہی و اصحابی میں سے اصحاب کو کیا کیا جا رہے ہیں تین طلاق کے مسئلے میں آپ اصحاب رسول کو کیا کر رہے ہو ایک طرف کر رہے ہو